دوستو عمر شریف کی موت کے بعد جہاں ساری دنیا نے ان کے موت پر اظہارے افسوس کیا وہیں پر ہمارے بہت سے مذہارے افسوس اور ان کے لئے بکشش کی دعائیں کی ہیں ہمارے بہت بڑے مذہبی سکالر کراچی کے مفتی تارک مصور صاحب نے بھی ان کی موت پر اظہارے افسوس کیا اور انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو شو بیس کے لوگ ہیں وہی غلط ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہم بھی غلطی کے بطلے ہیں گناہ گار ہیں ہمارے سے بھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہیں اور یہ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے بہت اچھی ہیں اور جو شو بیس سے تعلق رکھنے والے ہیں اداکار ہیں فنکار ہیں وہ بہت برے ہیں وہی گناہ گار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات بہت غلط ہے کیونکہ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کب کس کو اس کے کون سے چھوٹی سے نیکی پر بکشتے وہ رحمان ہے رحیم ہے بکشنے پر قادر ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں فلان برا ہے فلان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور برے ازگار ہیں ہم بکشے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے پکڑ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی پکڑ سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم جنتی ہیں بلکہ قیامت کے دن کوئی پتہ نہیں کہ کس کا ٹکانہ جنت میں ہوگا کس کا جانوں میں ہاں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بکشش کی اور مغفت کی امید رکھ سکتے ہیں اچھے کام کریں برے کام سے روکیں اور خود بھی روکیں اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے غلطی کتا ہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے